بسم اللہ الرحمن الرحیم صل اللہ علیہ محمد صل اللہ علیہ وآلہ وسلم ویلکم ٹو دہ بائیولیش ورڈ جی ویورز آج ہم لوگ انگلیش گریڈ سکس کے سیکنڈ چپٹر کا آغاز کریں گے لیسن نمبر ٹو سراؤنڈڈ بائی ٹریش کھوڑے کرکٹ سے گھیرا ہوا ویورز اس چپٹر پر اس لیسن پر دو ویڈیوز بنائی جائیں گی پہلی ویڈیو جو ہے اس لیسن کی ٹرانسلیشن پر مشتمل ہوگی جبکہ دوسری ویڈیو جو ہے وہ اس چپٹر کی ایکسرسائز پر مشتمل ہوگی اسی سلسلے میں آج ہم لوگ پہلی ویڈیو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس ویڈیو میں ہم لوگ پری ریڈنگ کویسٹنز وائل ریڈنگ کویسٹنز بھی ڈسکس کریں گے تو یہ چپٹر بہت ہی اہم ہے اس کے پری ریڈنگ کویسٹنز ہیں جی look at these pictures and read the speech bubbles جی اب ہمارے پاس کچھ تصاویر دی گئی ہیں ہم نے ان تصاویر کو پڑھنا ہے اور ان تصاویر میں جو bubbles ہیں ان کو ہم نے پڑھنا ہے تو نمبر ون ہے جی who cares I am here for a little while only اچھا جی یہاں پر ایک بچہ ہے جو کوڑا کے کٹ جو ہے وہ پھینک رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کون پرواہ کرتا ہے اگر میں یہاں تھوڑی دیر کے لیے ہوں no one else looking and the trash can is too far away کوئی نہیں دیکھ رہا اور کوڑا دان بہت دور ہے یہ یہ trash bin جو ہے یہ بہت دور پڑا ہوا ہے تو وہ کہتا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا I did not drop it it is not my problem یہ میں نے نہیں گھرایا یہ میرا مسئلہ نہیں ہے مطلب یہ کہ جو کوڑا کے کٹ نہیں پھینک رہا تو وہ اٹھائے بھی نا ایسا نہیں ہے یہ غلط ہے جس نے اگر پھینکا ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں تو آپ انہیں منع کریں گے اور اگر انہوں نے مطلب کوئی موجود نہیں ہے تو کوئی اگر یہ کہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے میں اسے نہیں اٹھاؤں گا تو یہ بھی غلط ہے it is our problem I suppose تو یہ انکل کہتے ہیں جی یہ ہم سب کا مسئلہ ہے میرے خیال میں تو یہ چار تصاویر میں ایک پوری کہانی بیان کی گئی ہے کچھ لوگ کوڑا کے کٹ پھینک رہے ہیں اور وہ دیکھ رہا ہے کہ کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ٹھیک ہے جی اور ٹریش بین بھی دور ہے تو ایک اور لڑکا آ کے کہتا ہے کہ یہ میرا مسئلہ نہیں ہے یہ ہم نے نہیں گرایا جبکہ یہ انکل کہہ رہے ہیں کہ نہیں یہ ہمارا مسئلہ ہے ٹھیک ہے جی اچھا اب دیکھئے what are people in these pictures doing who is responsible for these problems ان سوالات کے جوابات ملاحظہ فرما لیجئے جی what are people in these pictures doing ان تصاویر میں لوگ کیا کر رہے ہیں اس کا جواب ہے جی ان تصاویر میں لوگ گندگی پھیلا رہے ہیں they are not taking responsibility even for their own mess یہاں تک کہ وہ اپنے کڑا کرکٹ کو اٹھانے کی ذمہ داری بھی قبول نہیں کر رہے they are unaware of consequences of their actions وہ اپنے افعال کے نتائج سے بے خبر ہیں دوسرا سوال who is responsible for these problems ان مسائل کا ذمہ دار کون ہے those who do not put trash in the trash bins are responsible for these problems وہ لوگ جو کڑا کڑا دام میں نہیں ڈالتے وہ ان مسائل کے ذمہ دار ہیں have you ever been to a park to a riverside or a busy market area کیا آپ کبھی کسی پارک کسی دریا کے کنارے یا کسی مسروف تجارتی علاقے میں گئے ہیں lots of people come here for fun بہت سارے لوگ یہاں کھیل تماشوں کے لیے for work, کام کے لیے and for entertainment اور تفلی کے لیے آتے ہیں and when they go back home اور جب وہ گھر واپس جاتے ہیں they leave behind a mountain of smelly trash and rubbish تو وہ اپنے پیچھے بدبودار کوڑے کرکٹ اور فضول اشیاء کا پہاڑ یعنی ڈھیر چھوڑ جاتے ہیں اچھا بچوں یہاں پر یہ wild reading questions ہیں what things do you throw in the park and market area ان کے جوابات میں last پہ آپ کے سامنے رکھوں گا جی next portion دیکھئے littering has become a common habit کوڑا کرکٹ پھلانا ایک عام عادت بن گئی ہے and the evidence is everywhere around us اور اس کا سبوت ہمارے اردگیرد ہر جگہ موجود ہے if we go to any public place اگر ہم کسی بھی عبامی جگہ پر چلے جائیں we find cigarette butts تو ہمیں cigarette کے ٹکڑے broken bottles ٹوٹی ہوئی بوتلیں plastic bags plastic کے bag chips wrappers chips کے لفافے half eaten food آدھی کھائی خوراک and rotten fruits اور گلے سڑے پھل thrown carelessly on the ground parking areas and sidewalks تو ہمیں پیدل چلنے کی جگہ زمین اور پارکنگ کی جگہوں پر ملیں گے wherever we go ہم جہاں کہیں بھی جاتے ہیں we create a mess ہم گندگی پھیلاتے ہیں and we do it all the time اور یہ ہم ہر وقت کرتے ہیں without even considering our actions and the consequences بغیر پرواہ کیے ان افعال اور ان کے نتائج پر یعنی کہ ان کاموں کو اور ان کے نتائج پر توجہ دیے بغیر ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں what does all this tell us about our civic sense and social values یہ سب کچھ ہمیں ہمارے تمدنی شعور اور سماجی اقتدار میں کیا بتاتا ہے ٹھیک ہے جی it is a sad fact یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے that people usually do not feel guilty about littering in areas where garbage is already scattered around یہ ایک افسوسناک حقیقت ہے کہ لوگ عموماً ان علاقوں میں گندگی پھیلا کر اپنے آپ کو قصور وار محسوس نہیں کرتے جہاں پر پہلے ہی کوڑا کرکٹ بکھرا ہوا ہے مطلب اگر کوڑا پہلے سے موجود ہے تو لوگ اپنے آپ کو قصور وار ہی نہیں سمجھتے لوگ اپنے آپ کو یہ نہیں سمجھتے کہ انہوں نے اس کی صفائی کا خیال رکھنا ہے many people think that it is right to litter بہت سارے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ کوڑا کرکٹ پھیلانا جو ہے as it is the duty of sweepers to keep the area clean مطلب ان کا کوڑا کرکٹ پھیلانا ان کا مطلب حق ہے کیونکہ علاقہ کو صاف رکھنا sweepers یعنی خاک روبوں کی ذمہ رہی ہے some people think that they stay for a short while کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ تو تھوڑی دیر کے لیے ہی رکے ہیں یہاں پر مطلب وہ زیادہ دیر کے لیے انہوں نے قیام نہیں کیا it does not matter what condition they leave the place in اور اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ جگہ کو کس حالت میں چھوڑ کر جا رہے ہیں others feel too lazy to walk up to a trash دوسرے لوگ اتنی سستی محسوس کرتے ہیں کہ وہ trash کوڑے دان تک can to deposit rubbish in it کہ وہ کوڑے دان تک اس میں کوڑا کرکٹ ڈالنے ہی نہیں جا سکتے many people argue that there is already so much rubbish on our streets بہت سرے لوگ تو یہ دلیل دیتے ہیں کہ ہماری گلیوں میں تو پہلے ہی اس قدر زیادہ کڑا ہے on our streets that one more shopping bag or juice bottle would really make no difference at all کہ ایک اور shopping bag یا پھر juice کی bottle سے کوئی فرق نہیں پڑے گا اب آپ دیکھیں میں دیکھوں کہ اگر میرے گلی میں بہت سارا کوڑا پڑا ہوا ہے تو سب سے پہلی میری ذمہ داری یہ ہے کہ میں اس کو ٹھکانے لگاؤں اسے trash bin میں ڈالوں تاکہ گلی جو ہے وہ ساتھ ستھری لگے نہ کہ میں یہ کہوں جی اتنا زیادہ کوڑا پڑا ہوا ہے اور میں اگر اس کوڑے میں ایک کوئی اور چیز بھی ڈال دوں تو کوئی فرق نہیں پڑے گا next ہے جی trash that is left around us وہ کوڑا کے کٹ جو ہمارے اردگرد پڑا ہوتا ہے attracts germs وہ جرسین کو flies مکھیوں کو mosquitoes مچھروں کو and insects اور کیڑے مکوڑوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے rotten fruits and decaying food stuffs emit poisonous gases and bad smell اور بری بو یعنی گمدی بو اور زہریلی gases خارج کرتی ہیں which are extremely harmful جو کہ انتہائی صحت کے لئے نقصان دے ہیں harmful for our health جو ہماری صحت کے لئے انتہائی نقصان دے ہیں but worst of all لیکن سب سے بری بات یہ ہے یہ اس پورے علاقے کی حالت کو گندہ ظاہر کرتی ہیں لیٹرنگ شوز تو ہمارا ارد گیٹ صاف اور محفوظ ہوگا تو یہاں پر اس ایک بہترین چپٹر کے ٹرانسلیشن کا اختتام ہوتا ہے اور ہم نے بھی اس میں خیال کرنا ہے کڑا گرکٹ نہیں پھیلانا اب اس کے وائل ریڈنگ قویسٹن جو میں نے آپ کو کہے تھے کہ میں پہ ویڈیو کے لاسٹ پہ دوں گا وہ لاحظہ فرما لیجئے پہلا سوال ہے پارک اور بزاروں میں آپ کونسی اشیاء پھینکتے ہیں اس کا جواب ہے میں کوڑا کرکٹ پھلانے کے بجائے فضول اشیاء کوڑا دان میں پھینکتا ہوں یہ مقامات کیسے دکھائی دیتے ہیں اس کا جواب ہے یہ مقامات کوڑا کرکٹ کی دھیر کی معنی دکھائی دیتے ہیں کورا کرکٹ کے بارے میں لوگوں کی کیا رائے ہے تو اس کا جواب ہے مختلف لوگ مختلف جواز پیش کرتے ہیں کچھ لوگ سوچتے ہیں کہ یہ صرف اور صرف خاکروبوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس علاقے کو ساف ستھرا رکھیں کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ کچھ دیر کے لیے یہاں پر آئے ہیں کچھ لوگ گلیوں میں موجود گندگی کو دیکھ کر ہی کورا کرکٹ بھینک دیتے ہیں اور بہت سارے لوگ اتنے سست ہوتے ہیں کہ کورے دانوں تک چل کر نہیں جا سکتے کورا کرکٹ کس طرح ہماری صحت اور ہمارے محول کو متاثر کرتا ہے اس کا جواب ہے جی گلتہ سٹھتا ہوا کورا کرکٹ ہمیں زہریلی گیس اور گندی بھو جو ہے وہ ہمیں مہیا کرتا ہے جو ہماری صحت اور ہمارے محول کو متاثر کرتا ہے محول کے لیے نقصان دے ہے محول کو صاف رکھنے کے لیے مصنف کیا تجاریز پیش کرتا ہے مصنف بیان کرتا ہے کہ اگر ہم اپنا کورا کرکٹ کے لیے کورے دان کی تلاش کر لیں اپنے کورے کے لیے اپنے کورے کے لیے اگر ہم کورے کرکٹ کی تلاش کر لیں کورے دان کی تلاش کر لیں اور یا جسٹ ہولڈ آنٹو ایٹ ٹلوی فائنڈ آگا بیج بھن تو پروپرلی ڈسپوز آف ایٹ یا پھر ہم اسے پکڑ رکھیں جب تک اسے مناسب انداز میں ٹھکانے لگانے کے لیے ہمیں کورا دان نہیں مل جاتا تو ہم اپنے سیارے اس خطہ ارز کو کہیں زیادہ صاف جگہ بنا سکتے ہیں تو یہاں پر ہماری اس چپٹر کی ٹرانسلیشن پری ریڈنگ قویسٹنز وائل ریڈنگ قویسٹنز کا اترام ہوتا ہے میں امید کرتا ہوں آپ کو اس لیکچر کی سمجھ آئی ہوگی اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کیجئے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے چینل کو پلیس سبسکرائب کیجئے خوش رہی ہیں خوشی آبانٹے اپنا خیار رکھیں اپنے بڑوں کا خیار رکھیں احساس اکرام کا اترام کریں اللہ حافظ و ناصر